سو ہیلو گائیس سواغت ہے آپ سبھی کا میری چینل کے ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں ریالمی جیٹی نیوٹسی ریلیٹڈ اور ریالمی سی ریلیٹڈ بہت ساری نیوز آپ کو دیتا رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی پوائنٹ جیرو نائن اپ ڈیٹ میں کون کون سے ایسیوز آ رہے ہیں ان سبی کے بارے میں اور سی پوائنٹ جیرو نائن اپ ڈیٹ میں کوئی بہت بڑا میزر ایسیو نہیں ہے لیکن بہت سارے میرے ویورس ہیں انہوں نے میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا ہے کہ یہاں پر یہ ایسیو آ رہے ہیں تو ان ایسیوز کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کون کون سے ایسیو آ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ایک یوزر ہے ازیور جے کر کے انہوں نے لکھا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو مجھے بیٹری ہے وہ گیارہ گھنٹے کا سکرین آن ٹائم مل رہا ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنگ کی اتنا زیادہ سکرین آن ٹائم کسی اور کو مل رہا ہوگا ہو سکتا یہ لو برائٹنس پر رکھتے ہوں گے اور بہت زیادہ کم استعمال کرتے ہوں گے اپنے فون کو تو اسی لئے انہیں بہت ہی اچھا ہے گیارہ گھنٹے کا سکرین آن ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا اگر ان کو یہ سکرین آن ٹائم مل رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے میں آپ کو اپنا سکرین آن ٹائم دکھا دیتا ہوں اس کے پہلے میں کچھ اور کمینٹس لے لیتا ہوں جو بیٹری سے ریلیٹیڈ انہوں نے بولے ہیں تو یہاں پر ایک اور کمینٹ ہے پارٹل سورج جی کا انہوں نے لکھا ہے ایم فیسنگ بیٹری ڈرین ایسو آفٹر سی پوائنٹ جی رو نائن اپ ڈیٹ ساڑھے چھ گھنٹے سکرین آن ٹائم مل رہا ہے نورمل اسیج تو انہوں نے سی پوائنٹ جی رو نائن اپ ڈیٹ کیا تھا اس کے بعد انہیں ساڑھے چھ گھنٹے کا سکرین آن ٹائم مل رہا ہے جو کی مجھے لگتا ہے جو بھی ریل می جی ٹی نیو ٹو ڈیوائس استعمال کر رہے ہوں گے انہوں نے ساڑھے چھ گھنٹے کے آس پاس کا سکرین آن ٹائم مل رہا ہوگا تو میں آپ کو اپنا سکرین آن ٹائم بھی دکھا دوں گا سارے کمنٹس کو پڑھنے کے بعد یہاں پر ایک اور کمنٹ آیا ہے سر میرا بیٹری ڈرین اینڈ فون ہیٹ ہوتا ہے بہت اس کا کوئی سلیوشن ہے تو بتاؤ پلیز تو یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے بھی بیٹری ڈرین اور فون ہیٹنگ سے جو ہے یہاں پر کوئری کی ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ایک سوڑا سا سلیوشن ہے کہ اگر آپ جو ہے آؤٹڈور استعمال کریں گے مطلب گھر کے باہر استعمال کرتے ہیں دھوپ میں استعمال کرتے ہیں تو بیٹری جو ہے ڈرین بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہیٹنگ کا ایشو بھی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو ہے نہیں کہ ہم گھر میں استعمال کریں گے فون کو ہمیں باہر بھی جانا پڑ سکتا ہے تو یہ والا ایشو جو ہے وہ بہت سارے فون میں رہتا ہی رہتا ہے کہ آپ دھوپ میں جب لگاتار استعمال کرتے ہیں تو برائٹنس بھی فل رہتی ہے اور پورا پرفارمنس اس کا لوڈ ہوتا ہے اسی لیے جو ہے یہاں پر بیٹری ڈریننگ بھی ہوتی ہے اور ہیٹنگ بھی کرتا ہے فون تو اس کا سلیوشن ابھی تک تو کچھ ہے نہیں ایسا کچھ اگر کوئی اپ ڈیٹ ایسا آ جاتا ہے فون میں تو اس سے کچھ صدر سکتا ہے لیکن ابھی تو یہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے تو اس کے بعد دوستو یہاں پر ایک اور میں کومنٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں پر سکرین شوٹ لے رکھے ہیں یہاں پر انہوں نے لکھایا ہے کہ تو انہوں نے بہت زیادہ خوشی بیقت کریے مطلب سی پوائنٹ جیرون آن اپ ڈیٹ کیا ہے انکی رے انکی رے انکی نام ہے انہوں نے سی پوائنٹ جیرون آن اپ ڈیٹ کیا اس کے بعد انہوں نے کافی اچھا ریجلٹ ملا ہے مطلب یہاں پر بیٹری ڈرین انہوں نے کہایا کی فیکس ہو گیا ہے اور یہاں پر جو بہت ٹائم کی بادرینے ایسا اچھا اپ ڈیٹ ملایا تو یہ اچھی چیز ہے اگر کسی کسی کو مل رہا ہے اچھا تو اور مجھے بھی ایوریج پرفارمنس ملی ہے بہت جاتا چینجز تو نہیں آئے ہیں پہلے والے سے لیکن ہاں ٹھیک ٹھاک اپ ڈیٹ ہے یہ والا اس کے بعد دوستو میں اپنا سکرین آن ٹائم آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنا ملتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فون ابھی 17% چارج ہو رکھا ہے اور بیٹری یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ 23 گھنٹے پہلے میں نے فل چارج کیا تھا اور اسکرین آن ٹائم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 6 گھنٹے 19 منٹ کا اسکرین آن ٹائم ہمیں مل رہا ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے میں نے قریب 11 بجے کے آسپاس یہاں پر فون کو فل چارج کیا تھا تو 6 گھنٹے 19 منٹ کا مطلب ہے ابھی یہ 6 گھنٹے پونے 7 گھنٹے تک یہ چل جائے گا 0% تک پہنچانے میں تو یہی کچھ سکرین آن ٹائم مجھے بھی مل رہا ہے آپ کو ضرور کومنٹ کرنا ہے ویڈیو کی نیچے کہ آپ کو کتنا سکرین آن ٹائم مل رہا ہے دوستو یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو رہا ہے کیونکہ میں آپ کے ڈاؤٹس کو کلیر کر رہا ہوں اچھے سے اور دوستو اگلی کچھ پرابلمز جو ہمارے بیوئرز نے بتائی ہیں وہ یہ رہی یہاں پر یہ دیکھیں سب سے پہلی پرابلم یہاں پر ایک اور دکھ رہی ہے بھائی جوم کر کے پکچرز نہیں کھیچ پا رہا ہوں ایک دم بلر آ رہا ہے فوٹو کوئی اور بھی پرابلم یہ فیس کر رہا ہے کیا تو نیرو کر کے یہ کمنٹ کر آئے انہوں نے کہ یہاں پر جوم کر کے وہ پکچرز نہیں لے پا رہے ہیں تو مجھے تو ایسا کوئی ایشو نہیں آیا تھا مطلب فوٹو ٹھیک ٹاک مطلب جتنا جوم کرنے پر بلر ہونا چاہیے بیسا ہی بلر ہو رہا ہے کچھ ایسی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے اگر اور کسی کو بھی آ رہی ہے والی پرابلم تو پلیز کمنٹ کیجئے ویڈیو کے نیچے اور دوستو اگلا یہاں پر کمنٹ ہے بھائیہ کیمرا کیسا ہے آفٹر اپ ڈیٹنگ کے بعد پلیز بتا دو تو دیکھیں کیمرا کے بارے میں میں بتاؤں آپ کو کیا گیا تھا تو وہ تو ہمیسا رہتا ہی رہتا ہے یہاں پر کیمرا میں کچھ ایسا بہت بڑا میجر ڈیفرنس نہیں آیا ہے اور دوسرا اس کے بعد ہمارا یہاں پر کمنٹ دیکھ لیتے ہیں 90 FPS کب آئے گا تو یہ بہت ہی بڑا سوال رہتا لوگوں کا کی بی جی ایم آئی میں 90 FPS ہم کب کھیل پائیں گے تو ابھی تک ریئیل می نے جو ہے کبھی بھی اپنی طرف سے اوفیسیل نہیں بولایا کہ 90 FPS ہم کب لائیں گے کب نہیں لائیں گے تو ہو سکتا ہے انڈرویڈ 13 کے اپ ڈیٹ میں آپ کو 90 FPS دیکھنے کو مل جائے تو شروع میں تو بگ رہیں گے اس میں کافی زیادہ لیکن ہو سکتا ہے کہ انڈرویڈ 13 کے اپ ڈیٹ میں آپ کو 90 FPS بجی ایم آئی میں مل جائے تو یہاں پر ایک اور کمنٹ آیا ہے بولٹی بگ مطلب جو آپ بولٹی کال بغیرہ کرتے ہیں تو اس کا بگ آپ کو یہاں پر دکھایا گیا اب آپ کو اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر sim 1 and sim 2 دونوں میں بولٹی دکھا رہا ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں بولٹی تو بولٹی کیا ہے 1 اور 2 دونوں میں آ رہا ہے اور جو ہے یہاں پر 4G پلس بھی کئی بار آتا ہے ابھی اس ٹائم پر نہیں آ رہا ہے لیکن 4G پلس بھی اچھے سے کام کرتا ہے تو اتنا بڑا بگ مجھے کچھ دیکھنے کو نہیں ملا تھا اپنے والے ڈیوائس میں اس کے بعد دوستو ایک اور کومنٹ آیا یہاں پر یہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ بول رہے ہیں صبرتہ داس ہیں یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ میرا سکرین کاشٹ بھی کام نہیں کرتا تو سکرین کاشٹ سکرین کاشٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے فون کو چلا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے فون کو ٹی بی پر استعمال کروں مطلب جو بھی میں فون میں اس طرح سے کچھ بھی کروں وہ میں آپ کو یہاں پر ٹی بی پر دیکھ پاؤں تو اس کو کہتے ہیں سکرین کاشٹ اب میں یہاں پر آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے ایک option آپ کو ملے گا یہاں پر جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ سکرین کاشٹ کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے اور میں آپ کو ٹیشٹ بھی کر کے دکھاؤں گا مطلب خود بھی ٹیشٹ کر لوں گا جس سے کہ میں آپ کے کومنٹس کا اچھے سے جواب دے پاؤں اسکرین کاشٹ کے بارے میں تو یہی کچھ کومنٹس آئے تھے جو میرے ویورز میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں مجھے بہت سارا پیار دیتے ہیں ان کا بہت بہت اور اپنے سوال جو بھی ہیں آپ کے آپ کومنٹس ایکسے میں پوچھ سکتے ہیں میں جرور جواب دیتا ہوں اور آپ کو جو ہے اگر کوئی بڑی سمسیہ رہتی ہے تو اس کو ویڈیو بنا کر بھی سمجھاتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنواد بھگوان کرے آپ کا دن شبو